نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری قبر پر عید نہ منانا میری قبر پر عرص نہ منانا جہاں پر ہم کشمیر کی حالت دیکھتے ہیں کشمیر میں جہاں جہاں پر آستان ہے جہاں جہاں پر آولِ اعظام کی قبریں پائی جاتی ہے وہاں پر عرص منائے جاتے ہیں کہ عرص آیا کہاں سے اس کی کیا حصیت ہے تو نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے نہ یہ شریعت کی تعلیم ہے نہ یہ آولِ اعظام کی تعلیم ہے یہ صرف ایک بزنس ہے پیٹ کے واسطے اور اس سے صاف صائر ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بھی ہوتا ہے صرف بیہائی کسی وقت کچھ نہیں ہوتا وہاں پر صرف بیہائی ہوتی ہے عرص میں لڑکے لڑکیاں مارد حضرات آوردی حضرات سب اکٹھے مل جل کر موج مستی ملاتے ہیں جیسے کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن قبر پر جا کر آستان پر جا کر وہاں پر ایک ندامتھتی ہے جسے کہ قبر ہمارے لئے عبرت کی جگہیں ہیں وہاں پر عبرت پائی جاتی ہے تو اولِ اعظام نے یہ تعلیم کہاں سے دیں صرف پیٹ کے واسطے یہ بزنس روپیا جمع کرنا وغیرہ وغیرہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ لوگ بھی ان لوگوں کا دماغ بھی صحیح ٹھکانے پر نہیں ہے اس سے بہتر ہے آپ صدقہ کریں جو ہی پیسے آپ وہاں پر جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ کریں آپ کے مسائب جو ہے وہ رکھ جائیں تو بھرائی کرم آپ اس سے بہتر ہے آپ صدقہ کریں نہ کہ وہاں پر آپ پیسہ چاہوال وغیرہ جو بھی آپ ڈالتے ہو وہاں پر یہ کس لی ہے ارے اولیے کرام اللہ کی نزدیک ہے وہ معزز ہے اللہ کے قریب وہ اس لیے معزز ہے اللہ کے نزدیک انہوں نے اپنے نفس اپنے خواہشات کو ختم کر دیا ان کو مار ڈالایا تب وہ اللہ کے نزدیک پہنچے ان کو روپیا کی کیا ضرورت ہے ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے وہاں پر پیسے جامع کرنا یہ کہاں جاتی ہے ان پیسوں کا خرج کر رہے ہیں یہ کہاں جاتا ہے اور یہ کس جگہ پر خرج کرتے ہیں کہاں پر خرج کرتے ہیں